تو آپ نے کئی بار فلو میں ایک دائیلوگ ضرور سنا ہوگا بھگوان کے نام پر ایسا انرث مت کرنا لیکن آس ستہ میں سب سے پہلے ہم ایک ایسے انرث کی بات کرنے جا رہے ہیں جو بھگوان کے نام پر ہی ہوا اور بھگوان کے دربار میں ہی ہوا رویوار کو مدھے پردیش کے اجین میں 30 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے ہوایں چلیں اور اس آندھی میں 10 سے 12 فیٹ اوچھی سبت رشیوں کی چھے مورتیاں نیچے گر گئیں اور کھنڈت ہو گئیں یہ وہ مورتیاں ہیں جنہیں قریب آٹھ مہینے پہلے ہی مہاکال لوگ میں ستھاپت کیا گیا تھا مہاکال کاریڈور کی چمک بڑھانے کے لیے ان مورتیوں کو لگایا گیا تھا سبت رشیوں کی ایسی مورتیاں کہیں اور نہیں تھیں تب پرچارت کیا گیا تھا کہ یہ بھارت کی پورانک پرمپراؤں کا پرتیق ہے اور ایک طریقے سے عدیاتمک اور سانسکتک راشترواد ہے لیکن آندھی نے سبت رشیوں کی مورتیوں کو خندت کر دیا کچھ کے ہاتھ ٹوڑ گئے تو کچھ مورتیوں کی گردن شتی گرست ہو گئی اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ سبت رشیوں کی مورتیاں قدرت کی آندھی میں گری یا پھر کرپشن کی آندھی میں گری کیا مہاکال لوگ میں سبت رشیوں کی مورتیوں کو لگاتے وقت کسی جگار ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا کیا مہاکال لوگ میں اتنی کمزور مورتیاں لگائی گئی تھی جو ہلکی آندھی توفان کا سامنا نہ کر پائیں مہاکال کوریڈور کے پریسر میں جو مورتیاں لگیں کیا ان کی گنوطہ اور مضبوطی کا دھیان نہیں رکھا گیا اور اگر مورتیاں لگانے میں خراب سامگری کا استعمال ہوا جیسے آروپ لگائے جا رہے ہیں تو کیا یہ کروڑوں ہندووں کی آستہ سے کھلوار نہیں ہے اجین کے مہاکال لوگ میں جو کچھ ہوا اسے شاید کچھ لوگ ایک چھوٹی سی گھٹنا سمجھ کر نظر انداز کر دیں لیکن آج اس خبر پر ہم نے ستہ کی جو کنجی تیار کی ہے اسے دیکھ کر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں یہ کروڑوں ہندووں کی آستہ کو ایک گہرا دھکا لگنے جیسا ہے کیونکہ آندھی میں سب ترکشیوں کی یہ مورتیاں گری نہیں بلکہ کھنڈت ہوئی ہیں اس پر سیاست بھی زوردار ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک گراؤنڈ ریپورٹ دکھاتے ہیں اس جگہ سے جہاں پر ان خنڈت مورتیوں کو رکھا گیا ہے ہمارے ریپورٹر شبھم نے مورتیوں کے انہیں حصوں کو اٹھا کر کے دیکھا جو گرنے کے بعد مورتی سے الگ ہو گئے ہر ایک تصویر بہت چوکانے والی ہے اس کے پہلے آپ کو یہ ریل دیکھنی چاہیے اب ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو وہ تصویریں دکھانے جا رہا ہے جو اب تک آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیکھئی ہوگی دراصل یہ وہ مورتیاں ہیں جو کی اچھائی پر رکھی ہوئی تھی سبتریشی کی اور ہوا آنڈھی کے چلتے سیدھے نیچے گر گئے اب ان کی گنورتہ کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کس گنورتہ کے یہ بنے ہوئے تھے اور آپ دیکھئے کہ یہ ساتھ سبتریشی کی مورتیاں ہیں لاغت کے اگر بات کی جائے تو ساڑھے تین سو کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں مہا لوگ بنانے کے لیے اور اس میں شروعات میں کہا گیا تھا یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ پتھر کی مورتیاں ہیں مگر خوجین کے کلیکٹر نے اب بدایا ہے کہ یہ تو ایفارپی یعنی فائبر رینفورٹ پلاسٹک کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھئے آپ کو ایکسلوزیف تصویریں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ کہیں پر بھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی دراصل جہاں پر پرساشن نے ان مورتیوں کو رکھا ہے وہیں پر ہم پہنچے ہیں اور یہ آپ دیکھئے کہ یہ مورتی ہیں اور اس کی کس طرح سے یہ گنوکتا ہے یہ کتنا ہلکا معلوم پرتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ کیسے جو ایفارپی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا یہ بنا ہوا ہے اگر سکس منس ہوئے اناغریشن کے اور یہ بگڑ گیا ہے تو that is literally a very bad thing تو افکارس جو کیا بولتے ہیں اوفیشیلز ہیں ان کے پاس سے مانگنا چاہیے بجٹ کے بھائی بتاؤ کہ کہاں کہ کیا quality کا چیز یوز کیا ہے تو نیوز مطروں کو یاد ہوگا ہے یہ وہی مہاکال کوریڈور ہے جس کا ادھخاتن 11 اکتوبر 2022 یعنی صرف آٹھ مہینے پہلے بہت دھوندھام کے ساتھ کیا گیا تھا تب اس کی بھویتہ اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں چوندھیا گئی تھی لیکن صرف آٹھ مہینے کے بعد 30 کلومیٹر پتی گھنٹے والی 30 کلومیٹر پتی گھنٹے والی سوچی ہے آندھی کی وجہ سے سب ترشیو کی مورتیاں جس طرح سے گری ہیں اسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں آشترے سے کھلی رہ گئی ہیں اور وہ خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ مہاکال لوگ کا پہلا چرن 351 کروڑ روپے کی بھاری بھرکم لاغت سے تیار کیا گیا تھا لیکن سوچئے اس کوریڈور میں سب ترشیو کی ایسی پرتیمائے لگی جو ایک ہلکی سی آندھی تک نہیں جھیل پائیں مہاکال کوریڈور پریسر میں سب ترشیو کی جو مورتیاں لگائی گئی تھی انہیں لال پتھر اور فائبر ری فورس پلاسٹک سے بنائے گیا تھا ایکسپورٹس کے مطابق پتھر کی مورتیوں کی اپیکشہ فائبر پلاسٹک سے بنی مورتیوں میں خرچ کم ہوتا ہے لیکن کچھ کروڑ روپے بچانی کی وجہ سے کیسے کروڑوں ہندووں کی آستھاؤں کو چوٹ پہنچائی گئی اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے دوسری بڑی بات یہ کہ ان مورتیوں کو بنانے کا کام گجرات کی کمپنی بابریہ فرم کے پاس ہے کانگریس یہ بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ گجرات کی کمپنی کو مورتی لگانے کا اٹھے کا عویت طریقے سے دیا گیا تھا کانگریس نے اس گھٹنا کو لے کر بی جے پی سرکار پر بھشتہ چار کے عاروپ لگائے ہیں جبکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ آپدہ میں راجنیتی کنڈا کانگریس کی پرانی عادت ہے ان عاروپے سے مدر پردیش کی سیاست کا تاپمان قدرت کے تاپمان سے اوپر نکل گیا ممندر آیا تھا پراکردیک آپدہ دی اور اس بمندر پر لیکن اس سے کوئی دکت اس لیے نہیں ہے کہ وہ گارنٹی پی ریٹ میں ہے وہی پورا کا پورا اور گارنٹی پی ریٹ میں ہونے کے کاران سے وہاں پر جو بھی نقصان ہوگا وہی دھیکے دار سویم پور میں بنا کے دے گا یہ دھیکٹا پاٹی کے دھیکٹا چار کا یہ اور بنا داران ہے اس پرکار یہ دھرم کا اوپیوک کرتے اور دھرم کا اوپیوک کرتے ہوئے یہ دھستا چار اس کے دیگر ان کا کوئی کام نہیں ہے فارپی کی مورتیاں تو یہ فارپی کی مورتیاں لگی ہیں ان کی ڈیوریبیلیٹی جو ہوتی ہے وہ بہت لنبی نہیں ہوتی ہے یہ سب کے سنگیان میں ہے اور اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ان مورتیوں کو پتھر کی مورتیوں میں پریورتید کرنا ہے دی ریٹے کروڑوں روپے کی لاکت سے بہاکال لوگ بنایا گیا اور کروڑوں روپے ان مورتیوں میں لگائے گئے وہ بتایا گیا تھا کہ پھلانی جگہ سے بن کے آ رہی ہے جس کی خیمت مان لو ایک لاکتی اس کے لیے بچی بچی دت دست لاکھ روپے لگائے گئے اور آج یہ حالت ہے کہ ہلکی سی بارش میں ہلکی ست تفان میں مورتیاں نیچے گر گئی ہیں مانی مکمتری نے دیش دیئے ہیں کہ ترتیمہوں کو دیرے دیرے بدلنے کا کام چلے گا کیونکہ پتھر کی مورتیاں بننے میں کافی سمیہ لگتا ہے تو جو الٹیمیٹ ادیش یہ ہے کہ جو ساری ترتیمہیں ہیں ایک سمیہ سیماں میں ان کو پتھر کی مورتیاں میں تراز کر کے پریورتیت کیا جائے یہ لوگ تو برکشتہ جار میں لیت تھے سب لوگ ادھیکاہ دیو ساتھ مل کر ماننے مکمتری جیو ان کے منتری ہو کہ ان کے انکے انہیں بڑے جن پردیندی بھاچپا کہ انہیں ملے ہو تھے تو آج گر اس سمیہ جاج کر لیتے تو پورے جو مہاکال بھگوان جا پورے بشتوں میں بھگوان مہاکال کی جو چھوی ہے سم سب کے آرادے پرگوئی چھوی خراب نہیں ہوتی تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ مہاکال لوگ میں سب ترشیو کی جو مورتیاں خندت ہوئی ہیں وہ پانچ سال کی گارنٹی پیریٹ بے ہیں اور سرکار نے پانچ سال کیلئے کمپنی کے ساتھ مورتیوں کا اے ایم سی پلان لیا ہوا ہے اس دوران مورتیوں کو جو بھی نقصان ہوگا اس کی بھرپائی کمپنی کرے گی لیکن آج یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ آخر اتنی کمزور مورتیاں لگائی ہی کیوں جو ایک آندھی بھی نہیں چھیل سکیں ان مورتیوں کے نرمان پر سوال اس وقت بھی اٹھے تھے جب انہیں تیار کیا جا رہا تھا اس وقت کمپنی کے بھی طریقے کی ٹوٹھوٹ نہیں ہوگی انہیں اونچائی پر اس لیے لگایا گیا تھا تاکہ جو پریسر ہے اس میں آنے جانے والے لوگ انہیں چھونا سکیں اور یہ ترک تیس کلومیٹر پرتی گھنٹے والی آندھی میں اڑ گئے کیا واقعی جن مورتیوں کو لگایا گیا تھا وہ خراب کالٹی کی تھی ایک مورتی کو بنانے میں کتنا خرچ آتا ہے یہ سوال ہم نے اجین کے کچھ پرسد مورتی کاروں سے بھی پوچھے سنیے ان کا کیا کہنا ہے اس کے بعد ایک ایسی ستہ کی کنجی جو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آخر مہا کا لوگ میں جو ہوا اس میں کچھ تو گر بڑ وہ مورتیاں کیا ہے کہ صحیح مٹیل سے نہیں بنی ہوگی اس کارن سے ہو سکتا ہے کہ وہ مورتیاں گر گئی ہیں اس مورتیوں میں رائے ڈرین کا اسٹیکچر نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے جو فوٹو دیکھا ہے وہ رائے ڈرین کا اسٹیکچر نہ ہونے کے کارنوں مورتیاں گر گئی یہ نشاد راجی کی پرتیما بنی ہے اس کا کام چلی رہا ہے کافی ہیوی رائے ڈرین کا یوز کیا ہے اس کے اندر یہ بھی نیچے سے لے کے اوپر تک رائے ڈرین کا یوز کیا ہے پرتیما کا ویٹ اتتا رہتا ہے کہ کتے بھی آندھی توفان آئے بیگر اس کے آندھی توفان جب آیا تو یہ پرتیما بھی آپ کی یہی پر کھڑی تھی تو آج نیوز بیتروں اور سبترکشیوں کی مورتی بنانے والی کمپنی کا ادھیان ہم ایک اور بات کی اور کھیچنا چاہتے ہیں بھارت میں اتر سے لگ کر دکشن تک ایسے ہزاروں مندر ہیں جو سیکڑوں ورشوں سے شان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسی ہزاروں پرتیمائیں ہیں جو ہندوؤں کی ستناتن دھن کے پرتی آستہ کی طرح مضبوط اور اڈک ہیں مہاکالشور تیسرا جوتل لنگ ہے لیکن آج ہم اترخند میں موجود پانچویں جوتل لنگ کی بھی بات کریں گے جو مانتاؤں کے مطابق قریب ایک ہزار ورش پرانا ہے بتایا جاتا ہے یہ مندر قریب چار سو ورش تک برف میں دبا رہا اور اسی مندر نے سال دوہزار تیرہ میں بہت بڑی آبدہ بھی جھیلی جب چورہ باری تال میں پادل پھٹنے کے بعد اوپر سے آئے ملوے اور بڑے بڑے بولڈر نے مندر کے آس پاس سب کچھ ختم کر دیا لیکن اتنی بھیشن آبدہ میں بھی نہ مندر کو نقصان ہوا اور نہ مندر کے باہر لگے بھگوان شپ کی سواری کہے جانے والے نندی کو اگر قیداننات مندر کے آبدہ اور سب ترشیوں کی مورتیاں خندت ہونے کی گھٹنا کی تلنا نہ بھی کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے تب بھی کہ قیداننات جیسے پرانے مندر اتنی بھیشن تباہی میں نہیں ہل سکتے تو دس سے بارہ پیٹ کی اونچی اونچی مورتیاں ایک آنہی میں کیسے اُفر گئی ہم آج آپ کو سال دوہزار تیرہ کی اتراخنٹ کی وہ تصویر بھی یاد دلانا چاہیں گے جب گنگا ندی کے جلستر میں اب پرتیاشت روپ سے اضافہ ہوا تھا اور اس کی لہریں رشی کےش میں پرمارت نکیتن آشکم میں لگی بھگوان شیب کی مورتی کے اوپری حصے کو چھونے لگی تھے لہروں کے اتنے پربلویک کے باوجود مورتی اپنی جگہ سے نہیں ہلے اور اسے بڑا نقصان نہیں ہوا تو سوچئے مہاکال کوریڈور میں جو سبت رشیوں کی مورتیوں کو بنانے میں کس طریقے کی سامگری کا استعمال ہوا وہ جو ایک آنڈھی کے سامنے نہیں ٹک پائیں آج جن سبت رشیوں کی مورتی کھنڈت ہونے پر مدھے پردیش میں سیاسی بوال مچا ہوا ہے ان سبت رشیوں پر ہم نے نیوز مطروں کے لیے ستہ کی ایک کنجی تیار کی ہے جسے دیکھ کر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر سبت رشی تھے کون دراصل پراشین کال میں سات رشیوں کا ایک سمہو تھا جسے سبت رشی کہا جاتا تھا ان رشیوں پر بھرمان میں سنتولن بنائے رکھنے اور مانف جاتی کو صحیح راہ دکھانے کی ذمہ داری تھی یہ سات رشی وہ ہیں جنہیں ایشور دوارہ ستیے کا گیان ایک ساتھ ہوگا تھا اور جنہوں نے مل کر ویدوں کا درشن کیا تھا ان میں پہلے ہیں رشی کشک دوسرے ہیں اتری رشی تیسرے ہیں بھارت دواج رشی اس کے علاوہ چوتھے ہیں رشی وشوامتر جبکہ پانچویں رشی ہیں رشی گوتم چھٹے رشی ہیں جم دگنی اور ساتھویں رشی ہیں رشی وششت تو اس خبر کا نظریہ نائن ایک دم سیدھا اور سرل سب ترشیوں کی مورتیاں پہلے فائبر سے بنائی گئیں اور اب انہیں پتھر سے بنانے پر ویچار ہو رہا ہے یعنی پہلے دور درشتہ کی کمی تھی اچھا ہوتا کہ پہلے ہی مورتیوں کی ایکوالیٹی اور آنڈھی کو سہنے کی شمطہ پر ویچار کر لیا گیا ہوتا ذرا سے آنڈھی میں مورتیوں کا یوں کھنڈت ہونا کروڑوں لوگوں کی آستھا کے ساتھ کھلوارد